الحمد للہ اللہ جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والاہمت المعصومی علیہم السلام پہلا اعلان جو رسول اللہ نے فرمایا تھا ولایت کے اندر سے ذمہ داریاں نکلتی ہیں مسئولیت نکلتی ہے جواب دہی نکلتی ہے جنہوں نے نہیں مانا سوچ سمجھ کے وہ زیادہ سمجھدار تھے سوچ سمجھ کے کہا کہ ہم علی کی ولایت کا مطلب ہے محبت بہت تیز تھے واقعا قابل تحسین حد تک تیز تھے زین ان کا چونکہ یہ نکتہ جانتے تھے علی کو حاکم ماننے کی ذمہ داریاں ہیں اور علی سے محبت و دوستی کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں لہٰذا دوستی رکھ لو محبت کر لو حاکم ماننا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے لیکن رسول اللہ جو اعلان فرما رہے ہیں وہ ذمہ داریوں کے لئے ہے کہ جس نے یہ اعلان سنا اس کے اوپر ذمہ داری آگئی ولایت کی ذمہ داری آگئی ولایت اہد خدا ہے امامت اہد خدا ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا اہد کے ساتھ جب حضرت ابراہیم کو خدا نے آزمائشوں میں ڈالا امتحانوں میں ڈالا اور سارے امتحانوں میں تنہا حضرت ابراہیم کا امتحان بہت سخت تھا تنہا تھا امتحان نہ خاندان ساتھ تھا سوائے فرزند اور زوجہ کے باقی کوئی خاندان ساتھ نہیں تھا نہ لوگ ساتھ تھے تنہا سارے امتحان پاس کیے اس وقت اللہ نے فرمایا انی جائلوکا لنناس اماما حضرت ابراہیم نے خواہش و دعا کی ظاہر کی خواہش دعا میں قالا وَمِن ذُرِّيَتِي میری ذُرِّيَت میں بھی امام ہو قالا اللہ نے جواب دیا لَا يَنَالُوْ أَحْدِيَ الظَّالِمِينَ میرا اہد ظالموں تک نہیں جائے گا نہیں پہنچے گا امامت ابراہیم امامت میرا اہد ہے یہ اہد ظالم نہیں لے سکتا ظالم تک نہیں جا سکتا اس میں ہمارے استاد بزرگوار حضرت اہت اللہ لَوَزْمَ جَوَادِي عَمُلِي دَامَ ذِلُّ الْعَلِي نے بڑا لطیف نکتہ بیان کیا ہے توجہ فرمائیں بہت خوبصورت نکتہ ہے وجد میں لانے والا اگر سمجھ میں آ جائے آپ آئیے گا نہیں اگر سمجھ میں بھی آگیا وجد میں نہیں آئیے اسی طرح خاموش ساکت سنتے رہے ہیں وہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لَا يَنَالُوْ أَحْدِي اے ابراہیم امامت میرا اہد ہے اور یہ میرا اہد نہیں پہنچتا اَدْظَالِمِين ظالموں تک نہیں پہنچتا خب پھر کہاں پہنچتا ہے جو ظالم نہ ہوں جو ظالم نہ ہوں ان تک پہنچتا ہے حضرت استاد کا فرمانہ ہے وہ لطیف نکتہ یہ بیان فرمایا کہ اس میں دوسروں کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ جو ظالم نہیں ہیں وہ بھی خواہش نہ رکھیں اس اہد کی جو عادل ہیں ظالم نہیں ہیں کیوں اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم اس منصب تک نہیں پہنچ سکتا لیکن عادل اس منصب تک پہنچ سکتا ہے یہ نہیں اس کا معنی نکلتا چونکہ اگر اللہ کا یہ فرمان ہوتا اے ابراہیم امامت میرا اہد ہے اور میرے اہد تک ظالم نہیں پہنچ سکتے پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ظالم اس منصب تک نہیں جا سکتے لیکن عادل جا سکتے ہیں عادل جا سکتے ہیں یہاں پر لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم امامت میرا اہد ہے میرا اہد ظالموں تک نہیں جا سکتا نہ کہ ظالم میرے اہد تک نہیں آ سکتے میرا اہد ظالموں تک نہیں جا سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عادل اس منصب پر آ سکتے ہیں بلکہ عادلوں میں بھی میرا اہد وہیں جائے گا جہاں پر اللہ چاہے گا چونکہ عادل تو بہت سریع ہو سکتے ہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہر عادل کو یہ گمان ہو جائے کہ میں بھی حامل منصب امامت و ولایت ہوں کیوں چونکہ عادل ہوں میں فاسق تو نہیں ہوں میں ظالم تو نہیں ہوں میں عادل ہوں ہر عادل بھی اس منصب کے لائق نہیں ہیں کیوں کہ یہ منصب اللہ نے پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے ہوگا ہر ایک نہیں پہنچ سکتا اس تک اور ہر ایک تک یہ نہیں پہنچے گا اہد ہے اور قرآن کا فرمانہ ہے کہ خدا نے فرمایا کہ اوفو بالاہد اہد کی وفا کرو ان الہد کانا مسئولا اہد کے بارے میں پوچھا جائے گا امامت اہد ہے ولایت اہد ہے ولایت کا مطلب حاکمیت ہے ولایت کا مطلب سرپرستی ہے ولایت کا مطلب حکومت ہے یہ اللہ کا اہد ہے یعنی خدا دیتا ہے جو اللہ نے دینا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا اور کہیں اور سے لینا بھی نہیں چاہیے اس لئے امام حشتم کو مامون دے رہا تھا مامون کہہ رہا تھا کہ آپ خلیفہ بن جائیے کس کو کہہ رہا تھا جو خدا کی طرف سے خلیفہ ہیں انہیں مامون بنا رہا ہے اور مامون نے کہا کہ آپ جانشین بن جائیے دونوں کا انکار کر دیا کیوں انکار کیا اس لئے کہ خلافت تو میرا حق ہے لیکن یہ حق میں نے مامون سے نہیں لینا یہ حق مجھے اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی جانب سے میرے حق کو ماننے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے یہاں پر مامون کون ہے حق دینے والا خب اگر مامون جو خود خلیفہ بنا ہوا ہے وہ نہیں دے سکتا حق اور دے تو نہیں لینا تو اگر عوام جو خلیفہ بھی نہیں ہیں یہ عوام مل کو کسی وہ کہیں تم حاکم ہو جب مامون کی دیوئی حکومت نہیں قبول عوام کی دیوئی حکومت قبول ہوگی اللہ کی طرف سے اہدی یہ میرا اہد ہے یہ اللہ کا اہد ہے خدا کی جانب سے ہے اور اہد مسئول ہے اہد کی جواب دہی ہے اہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا غدیر کا حکم ہے احیاء کرو مجلس رکھو لیکن فقط یوں نہیں کہ تقریریں فقط کلام فقط خوشعالی فقط عقیدت سے محفل مناقض کر کے برخواست کر کے کھا پھی کے چلے جاؤ بلکہ ذمہ داری ہے غدیر ذمہ داری کا موضوع ہے ہر شخص جس تک غدیر کی بات پہنچتی ہے اس کے دوش پہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے اگر ذمہ داری ادا نہیں کرے گا صرف محبت کا اظہار کر کے چلا جائے گا اپنے دوش پہ یہ اہد وفا کرنے والا نہیں ہے یہ وفا والا نہیں ہے اس نے اہد وفا نہیں کیا اور اہد وفا نہ کرنے سے ولایت محجور ہے جس طرح قرآن کا فرمانے قرآن محجور ہے ولایت محجور ہے مطروق ہے فراموش شدہ ہے آج بھی ولایت فراموش شدہ ہے حتیٰ جو لوگ محبت رکھتے ہیں امیر المومنین سے سچی محبت وہ بھی ولایت کی ذمہ داری اپنے دوش پہ لینے کے لئے یہ تیار نہیں ہے ذمہ دار نہیں ہے اور جو ذمہ داری دوش پہ لینے کے لئے یہ تیار نہیں وہ نہ چھیڑے قدیر کا موضوع وہ نہ چھیڑے آشورہ کا موضوع وہ نہ چھیڑے کربلا کا موضوع غدیر کے تذکرے سے ذمہ داری پھوٹتی ہے وہ ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم ایک مجلس کر لیں ایک محفل کر لیں ایک آدمی بیان کر لیں دوسرے سن لیں اور پھر اس کے بعد ہم پھر اپنے معمولات میں چلے جائیں چونکہ پہلا جلسہ ولایت کا جو رسول اللہ ولایت امیر المومنین و غدیر مسئولیت آفرین ہیں ذمہ داریاں خلق کرتی ہے غدیر ذمہ داریاں ولایت جنم دیتی ہے ذمہ داریاں تقسیم کرتی ہے ذمہ داریوں کا اعلان کرتی ہے رسول اللہ کے دوش پر جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی وہ ادا ہو گئی لیکن جو امت کے دوش میں تھی ذمہ داری ولایت کا تقاضہ وہ پورا نہیں ہوا پہلا ماں نہیں درست نہیں کیا ماں نہیں غلط کر دیا ولایت کا مطلب محبت دوستی لے لیا عزیز آنیون دوسرا ایک نقطہ ولایت کے باب میں خصوصاً محبین علی کے لئے ضروری ہے اس لئے امیر اتحار نے ہر دور میں ان لوگوں کی تقضیب کی جھٹلایا جو امام کو آ کر کہتے تھے ہم آپ کے شیعہ ہیں امام فرماتے تھے نہیں ہو شیعہ ہمارے محب ہو تم ہمیں چہنے والی ہو لیکن ہمارے شیعہ نہیں ہو کیوں فرماتے تھے امام ہر معصوم نے یہ فرمایا جب لوگ آتے آگے کہتے ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں فرمایا نہیں ہو شیعہ محب ہو ہمارے تمہارا ہمارے لئے رونا اور تمہارا ہمارے لئے ہسنا خوش ہونا یہ تمہاری محبت کی گواہی ہے لیکن ابھی تک ہمارے تمہارے اندر شیعہ ہونے کی کوئی علامت نظر نہیں آئی کی نظر نہیں آئی اس لئے نظر نہیں آئے اگر تم ہمارے شیعہ ہوتے امامت و ولایت کی ذمہ داریاں جو تمہارے دوش پر تھی وہ ادا کرتے تو آج تمہارے سروں پر تاغوت نہ ہوتے بلکہ ولی خدا کا سایہ ہوتا نظام ولایت حاکم ہوتا اللہ کی حکومت ہوتی اگر تم شیعہ ہوتے محب ہو محب کی اوپر ذمہ داریاں محبت ذمہ داریاں نہیں لاتی تشیعہ ذمہ داریاں لاتا ہے تشیعہ ہے ہی ذمہ داری کا نام شیعہ ہے ہی ذمہ دار انسان کنام